فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے آواز دی اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ اور کہا کہ اے لی اے میرے عزیز آیت القرصی کو ضرور پڑھا کرو کیونکہ اس کے ہر ہر حرف میں ہزار رحمتیں اور ہزار برکتیں جو اسے پڑھنے کی صورت میں تمہارے حصے میں آ جائیں گے یعنی اس کے ہر حرف میں ہزار رحمتیں اور ہزار برکتیں اور آپ سارے حروف اگر اس کے گینے جائیں تو سوچی کہ نام عمال کس حد تک بھاری کر دینے کا سبب بنی بہت عظیم و شان آئے تھے اچھا واجب نمازوں کو ختم کرنے کے بعد بھی آیت القرصی پڑھنے کی تاقید آئی تفسیر نور الساقلین جو پہلی جلد ہے اس کی اس میں حضرت امام علی رضا علیہ الصلاة والسلام امام علیہ الصلاة والسلام محمد امام علی محمد یہ بات فرماتے ہیں کہ جو کوئی بھی واجب نماز کے بعد آیت القرصی پڑھیں تو کوئی زہریلہ کیڑا اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا اچھا دیکھئے آج کل جو زہریلہ کیڑے مثلا کوویڈ نائنٹین خودی ایک زہریلہ کیڑا ہی تو ہے اگر واقعی یہ کوئی ہے کوئی چیز تو بہرحال ایک جرسیم جرسومہ کیڑا ہی ہوتا ہے یا ڈینگی آج کل جو ہے وہ بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے وہ بھی کیڑا ہے کاٹنے والا تو فرماتے ہیں کوئی بھی اگر ہر واجب نماز کے بعد آیت القرصی پڑھیں تو کوئی زہریلہ کیڑا اسے نقصان نہیں پہنچا سکے گا تو اس کو اپنی زندگیوں میں بلکل رائج کرنا چاہیے بہت سے ساری جسمانی بیماریوں سے بھی بہت بچاؤ ہوگا بعد نماز اگر اس کو پڑھا جائے